چار دن کا لیڈر اور پھر پروگرام بڑھ گیا شیر افضل مروت کی کہانی سعودی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک شہزادہ پاکستانی حکام سے عمران خان کی گرفتاری کا سوال اٹھا رہا تھا سعودی شاہی وفد پاکستان کے دورے پر تھا جب شیر افضل مروت نے یہ بیان دے دیا کہ رجیم چینج میں امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی ملوث تھا تو عمران خان جیل کے اندر آگ بگولہ ہو گئے اور پھر پیٹی آئی نے یہ اعلان کیا کہ شیر افضل مروت کو سیاسی اور کور کمیٹی سے نکالا جاتا ہے یوں اگلے ہی روز شیر افضل مروت نے اپنی عزت بچاتے ہوئے پیٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم پیٹی آئی کے سابقہ رہنما شیر افضل مروت کی زندگی کی کہانی کے بارے میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر انہوں نے گزیشتہ چند ماہ میں عمران خان کی سپورٹ کر کے کیا حاصل کیا شیر افضل مروت کون ہے ان کا خاندانی تعارف کیا ہے کیا ان کے والد کل ادم تنظیم کے حملے میں جان کی بازی ہار گئے تھے یوں ایویسٹری میں ٹوپ کرنے والے شیر افضل مروت کیسے جج بنے اور کیا مولانا فضل الرحمان نے بطور جج ان کو نوازا جسٹس افتخار چودری بحال ہو کر کیا اقتامات کرنے لگے کہ شیر افضل مروت نے استیفہ دے دیا شیر افضل مروت نے کب جمعیت علماء اسلام کو جوائن کیا اور یہ وقالت کی طرف کیسے آئے عمران خان سے ان کی قربت کیسے ہوئی اور کیا عمران خان نے ان کو مشکل وقت میں استعمال کر کے اب ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے صورت کہہ رہے ہیں آپ مہداد کے ساتھ گے تو نہیں ہیں نہیں نہیں نسوار جو ہیں وہ کبھی نہیں وڑے گا نسوار پتھانوں کی شان ہیں آن ہیں مولانا صاحب کیلئے تمام قوم دعا کرتی ہیں کہ اللہ جو فلسطین جائیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اچھے بندوں کو شہدت بھی نصیب کرتا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے حکم جاری کیا ہے شیر افضل مروت صاحب کو پور کمیٹی سے پل پور علیدہ کیا جائے واقفانے حال یہ الزام لگاتے ہیں کہ شیر افضل مروت کو دراصل سٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیڈی آئی کو مزید بدحال کرنے کے لیے لانچ کیا گیا تھا اور جب عمران خان کو اس کے واضح ثبوت مل گئے تو انہوں نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا یہ الزام کسی اور نے نہیں بلکہ عمران خان کی محبت میں پاکستان اور پاکستان آرمی سے غداری کرنے والے صاحب کا فوجی عادل راجہ نے اپنی اکثر ٹویٹس میں لگایا تھا ان کے الفاظ کچھ یوں تھے برگیڈیر شیر افضل مروت کا کنٹیکٹ کینسل کر کے اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اسے آئی ایس ای سے نکال دیا گیا ہے اب شیر افضل مروت کا کیا بنے گا کیا برگیڈیر فیصل مروت کو شیر افضل مروت کے پروجیکٹ کی ناکامی کی وجہ سے برطرف کیا گیا یا ان کی کرپشن کی وجہ سے یا یہ دونوں کاموں میں ملوث ہیں یہاں اگر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عادل راجہ کی بات میں سکت نہیں تو دوسرے دھڑے کا موقف بھی سن لیجئے جب ارشاد احمد چوہان اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں ارسلان کے پاس کونسا اختیار ہے وہ تو عام ایکٹیویسٹ ہے شیر افضل مروت پر بہت سے سوالات ہیں کہ وہ صلاح الدین محسود اور کوئی برگیڈیر مروت کے ذریعے ایجنسیوں کے ساتھ کام کر رہا ہے شیر افضل مروت پر بہت سے لوگوں نے یہ الزامات لگائے تھے کہ وہ دراصل ایجنسیوں کی طرف سے پلانٹیڈ تھا شیر افضل مروت کا پٹی آئی میں دورانیا بہت مختصر سا لیکن ہنگامہ خیز رہا یہ جتنی تیزی سے پٹی آئی میں اوپر آئے اتنی تیزی کے ساتھ گمنام اور زمین بوس ہو گئے ٹی وی پر بیٹھ کر وڑ گیا جیسے جملے بولنا کبھی لائف شو میں کسی پر حملہ کر کے شدید مار کھانا اور کبھی خوبصورت لڑکوں کے ساتھ بازاری انداز میں ویڈیو بنوانا اور پھر انجام کے طور پر پٹی آئی سے بے عزت ہو کر نکالا جانا تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو شیر افضل مروت کی بائیوگرافی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو ناظرین شیر افضل مروت کی کہانی بہت مزیدار ہونے والی ہے مگر اس میں وڑنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر یہ نمونہ تھا کون آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ شیر افضل مروت کا خاندان سیاست میں بہت پہلے سے متحرک تھا ان کے والد محمد عظیم خان بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیتی رہے ہیں یہ ظلائی اور تحصیل کونسل کے چیرمین بھی رہے ہیں محمد عظیم خان لکی مروت میں امن کمیٹی میں بھی شامل رہے ان کے والد نے کل ادم تنظیم کی کاروائیوں کو روکنے کے لیے ملحقہ علاقوں میں مقامی لوگوں پر مشتمل امن کمیٹیاں بھی قائم کی کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے ان کے والد کو کل ادم تنظیم کی جانب سے جسے جنرل زیاؤلحق اور جنرل اختر عبد الرحمن نے پروان چڑھایا تھا وہ جان سے مارنے کی دھمکیاں ملتی تھیں اور پھر جنوری دوزار بارہ میں ایک علمناک واقعہ میں جان کی بازی ہار گئے شیرفزل مروت چار اپٹل انیس سو اکتر کو پیدا ہوئے مروت ان کا قبیلہ ہے جس کی زیلی شاخ بیگو خیل سے ان کا تعلق ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے سکول سے حاصل کی اس کے بعد ان کو ڈیڑا اسمائل خان میں وینسم کالیج میں داخل کروایا گیا جہاں سے انہوں نے ایف ایسی کا امتحان پاس کیا اور پھر انہوں نے لکی مروت کالیج سے گریجویشن کی پشاور یونیورسٹی سے انہوں نے پہلے ایم اے کمیسٹری میں ٹاپ کیا اور اس کے بعد اسی یونیورسٹی سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی شیرفزل مروت نے تعلیم مکمل ہونے کے بعد وقالت کی بجائے صحافت سے پیشاورانہ کیریئر کا آغاز کیا انگریزی اخبار بزنس ریکارڈر اور پشاور سے شائع ہونے والے اردو اخبار روزنامہ آج میں نوکری کی اور شاید اسی وجہ سے انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا اصل میدان کوئی اور ہے صحافت کے ساتھ ساتھ انہوں نے انیس سو چھانوے میں جوڈیشلی کا امتحان امتیازی پوزیشن میں پاس کیا جبکہ انہوں نے صوبہ خیبر پختونخواہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی ان کو سیول جج تینات کیا گیا اور پھر یہ سولہ سال تک بطور جج اپنے فرائے سر انجام دیتے رہے شیرف زل مروت جب جج بنے تو ان کا سیاسی تعلق مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام سے تھا اور شاید اسی لیے خیبر پختونخواہ میں جمعیت علماء اسلام کی اتحادی حکومت میں ان کو ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد میں ڈائریکٹر جنرل ہاؤسنگ تینات کیا گیا مگر یہ چند ماہ ہی تینات رہے جب معزول چیف جسس افتخار چودری بحال ہو گئے اور انہوں نے تمام ڈیپوٹیشن پر تینات ججیز اور آفیسرز کو واپس اپنے عہدوں پر واپس آنے کا کہا تو یہی وہ وقت تھا جب شیر افضل مروت شدید ناراض ہو گئے اور انہوں نے استیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا دورانے ملاسمت بھی ان کا تعلیمی سفر جاری رہا جب انہوں نے ہیومن رائٹس میں ایل ایلم کی ڈگری حاصل کر لی تھی تو دوزار آٹھ میں انہوں نے بطور جج استیفہ دے دیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دو کام کیے ایک تو یہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں شامل ہو گئے اور دوسرا مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے جہاں انہوں نے انگلینڈ سے سائبر لا میں ماسٹرز کیا پھر کارڈیو یونیورسٹی میں انٹرنیشنل کمرشل لا میں ایل ایلم کیا اور کئی شارٹ کورسیج کے بعد پاکستان آ کر وقالت کا پیشہ اختیار کیا شیرفزل مروت کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کی گئے تو ان کی آرینج میریج ہے ان کی دو بیٹیاں پیدا ہوئیں جب شادی سے چھ سے سات سال کے اندر ان کی نرینہ اولاد نہ ہوئی تو ان کی اہلیہ نے ان کو اجازت دے دی کہ اگر وہ چاہیں تو بیٹے کے لیے دوسری شادی کر سکتے ہیں لیکن شیرفزل مروت نے اس لیے دوسری شادی نہیں کی کہ ان کی اہلیہ کو بورا لگے گا اور پھر پہلی بیوی سے ہی ان کا بیٹا پیدا ہو گیا شیرفزل مروت نے پیٹی آئی کے رہنما کے طور پر جب اپنی سرگرمیاں شروع کی تو انہوں نے اپنے خاندان کو برطانیہ شفٹ کر دیا تھا تاکہ ان کی سیاست کا ان کے خاندان پر کوئی اثر نہ پڑے شیرفزل مروت کو یہ شکوہ ہے کہ نو سال تک جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن نے ان کی صلاحیتوں کی کوئی قدر نہیں کی لیکن ان کو یہی شکوہ عمران خان کے ساتھ بھی کرنا چاہیے کیونکہ جب پاکستان میں تبدیلی کی ہوا چل رہی تھی تو انہوں نے مولانا فضل الرحمن کا ساتھ چھوڑ کر پیٹی آئی جوائن کر لی تھی مگر ان کو یہاں پر کسی نے گھاس نہیں ڈالی شیرفزل مروت کی وقالت شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی قابلیت کی وجہ سے اسلام آباد میں اپنی ذاتی لا فم بنا لی اس کے ساتھ ان کی پاکستان تحریک انصاف میں سیاسی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئیں مگر یہ شاید تیسرے درجہ کے بھی رہنما نہیں بن پائے کوئی بھی پاکستانی شیرفزل مروت کا نام تک نہیں جانتا تھا مگر پھر نو مئی کا دن آیا جب عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا گیا پیٹی آئی کے سب لنگڑے انقلابی فرار ہو گئے اور ایسے موقع پر پیٹی آئی کی ذمہ داریاں وقالا کو سونپ دی گئیں عمران خان گرفتاری سے بچنے کے لیے وقالا کے حجوم میں رہتے تھے اور پھر مئی دوزر بائیس میں شیرفزل مروت کو عمران خان نے اپنے وقالا کی ٹیم میں شامل کر لیا شیرفزل مروت راتوں رات پاکستان تحریک انصاف کے ایسے رہنما بن گئے جنہوں نے نہ صرف عمران خان سے محبت کرنے والوں کے رستے زخموں پر مرہم رکھی بلکہ ان کو کچھ دلاسہ دیا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان کے جیل جانے کے بعد کسی نے شہرت میں ان کی کمی کسی حد تک پوری کی تو وہ صرف اور صرف شیر افضل مروت تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کچھ نہ کچھ عمران خان جیسے تھے مگر اس کے علاوہ بھی دو وجوہات تھیں مجھے معلوم نہیں کہ یہ راز کی بات ہے یا شرم کی بات لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کا الگوریدم سیٹ کرنے والی یہی جماعت ہے سوشل میڈیا کے ٹول کو جس طرح اس جماعت نے استعمال کیا ہے جس طرح سے اپنے ہر قسم کے بیانیے کو 71 ملین سوشل میڈیا یوزرز تک پہنچایا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر عمران خان کی حمایت کرتا ہے اسے رات و رات ویوز اور ڈالرز ملنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ عمران خان کے خلاف یوٹیوب پر بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ویڈیوز بنانا ایک بہت مشکل کام ہے جیسے آپ دریا کے بہاؤ کے خلاف تیر رہے ہوں اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو خالی سپیس تھی اس کو شیر افزل مروت نے پر کیا جس کے وجہ سے ان کو رات و رات شہرت مل گئی اس کے مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ عربوں روپے لگا کر کسی بڑے ہالی ووڈ پروجیکٹ کو سپروائز کروایا جائے لیکن اگر اس کا ہیرو مر جائے جیل چلا جائے یا کسی بھی وجہ سے اب وہ اس سیزن یا فلم میں کام نہ کر سکے تو اس کی جگہ پر جو بھی سکرین کا ہیرو بنے گا وہ کم بز کم شاید پہلے ہیرو جتنا سپر سٹار تو نہ بن سکے مگر اس کو اس سارے سیٹ اپ سے بے شمار شہرت ضرور مل جائے گی جبکہ دوسری وجہ پٹی آئی کے اس مشکل وقت میں سٹیٹیجی بنانے والوں کی سوچ تھی میں اکثر سب کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سٹیٹیجی عمران خان نہیں بلکہ کوئی اور بناتا ہے تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ عمران خان جیل میں تھے اور ان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں تھا نو مئی کے واقعہ کے بعد تمام لیڈر مفرور تھے رو رہے تھے چیخیں مار رہے تھے اور مافیاں مانگ رہے تھے اور ایسے وقت میں ان لنگڑے انقلابیوں سے کسی قسم کی بہادری کی کوئی امید نہیں تھی انتخابات سر پر آنے والے تھے اور اگر انہی سیاست دانوں پر تقیہ کیا جاتا تو پٹی آئی قصہ پارینہ بن جاتی سوچا یہ گیا کہ اس موقع پر قربانی کے بیوکوف وکرے تلاش کیے جائیں اور پھر اس کے لیے پٹی آئی کے کونوں خدروں سے ایسے وکیلوں کو تلاش کیا گیا جو الیکشن کے بعد اس مشکل وقت میں ڈٹ کر کھڑے ہوں جنہیں گرفتار کرنا مشکل ہو جن کے پیچھے پاکستان بھر کی بار کونسلز اور وکلا کھڑے ہوں انہی کو ٹکٹ دے کر انتخاب لڑوایا جائے اور پھر مشکل وقت میں انہی وکیلوں سے جان چھڑوا لی جائے ناظرین شاید میری اس تھیوری کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ 23 ماہ کے مشکل وقت میں جو وکیل آگے بڑھ کر بڑھا کے مار رہے تھے اور آگے بڑھ کر پی ٹی آئی کی جنگ لڑ رہے تھے اب آنے والے وقت میں یہ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آنے والے مثال کے طور پر گوھر خان کی جگہ عارف الوی آ چکے ہیں جبکہ جنگ سے تعلق رکھنے والے شیخ وقاس اکرم کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے اور ان کے مقابلے میں جنہوں نے واقعی بہادری دکھائی انہیں ٹیشو پیپر کی طرح نکال باہر کیا گیا عمران خان نے شیرف زل مروت کو پارٹی کا سینئر نائب صدر بنایا تو انہوں نے جیسے پارٹی میں نئی جان پھنگ دی ان کی شہرت سے جل کر کئی افراد نے ان پر یہ الزام لگایا کہ دراصل ان کو پی ٹی آئی کو تباق کرنے کے لیے ایجنسیوں کی طرف سے پلانٹ کیا گیا ہے لیکن کوئی کچھ بھی کہے شیرف زل مروت نے عمران خان کے بعد پارٹی کو زندہ رکھنے میں نہ صرف اہم کردار ادا کیا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پارٹی کو زندہ رکھا تو غلط نہیں ہوگا کبھی یہ اسلام آباد سے نوشہرہ رکاوٹیں عبور کر کے پہن جاتے اور کبھی باجوڑ میں کارکونوں کے ہمراہ پولیس کو چکمہ دے کر کنونشن کے لیے پہن جاتے اگر کسی ٹی وی شو میں کوئی عمران خان کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرتا تو یہ اس پر حملہ کر دیتے پھر چاہے جواب میں ان کی پٹائی ہی کیوں نہ ہو جاتی اور ان کی آنکھ سو جاتی کبھی ورکرز کنونشن کے ذریعے جماعت میں ایک نئی جان ڈال دیتے مگر کچھ بھی ہو ان کا دونگ انداز پاکستانی عوام میں مقبول ہو رہا تھا جب مسلم لیگی رہنما افران اللہ سے ٹی وی شو میں ان کا جھگڑا ہوا تو اس کے بعد ان کا ایک جملہ پٹی آئی کے سوشل میڈیا نے بہت وائرل کیا جو کہ سب کو معلوم ہے کہ پروگرام تو وڑ گیا یہ عدالتوں میں عمران خان کی نمائندگی بھی کر رہے تھے بلکہ اسد کیسر کے وکیل بھی بنے اور اس کے لیے ایک روپیہ بھی فیس وصول نہیں کی شیرفزل مروت الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے لیکن مرشد عمران خان کے کہنے پر انہوں نے انتخاب لڑا پٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں اکتالیس لکی مروت سے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی انہوں نے اپنے حریف کو ایک بڑے مارجن سے شکست دی یعنی ایک لاکھ سترہ ہزار تین سو پچانویں ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ مخالف آزاد امیدوار سلیم سیفولہ خان چھالیس ہزار ستر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے انتخابات میں شیر افضل مروت کی شاندار کامیابی کے بعد پارٹی میں ان کے خلاف سازشیں زیادہ ہو رہی تھیں کیونکہ ان سے الیکشن میں ہارنے والے سلیم سیفولہ دراصل پٹی آئی کے حالیہ رہنما عمر آیوب کے سوسر ہیں تو اس حوالے سے بھی کئی باتیں گردش کرنے لگیں آئے روز شیر افضل مروت اور گوھر آیوب کے اختلافات اور پھر ان کی صلاح کی خبریں آنے لگیں پٹی آئی کی پالیسی بنانے والے لوگوں کا مقصد بھی شاید اب پورا ہو چکا تھا اور اب وکیلوں سے پارٹی کی قیادت آہستہ آہستہ لنگڑے انقلابیوں کو ایک بار پھر سونپی جا رہی ہے شیر افضل مروت شاید پارٹی میں رہتے مگر انہوں نے خود پارٹی کے پالیسی سائبر کو یہ موقع دیا کہ ان کے خلاف اقدام کیا جائے کہ جب ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا بھی ہاتھ تھا اور یہ الزام ایک ایسے وقت میں لگایا گیا کہ جب سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان کے دو روزہ دورے پر آئے ہوئے تھے پاکستان کی اندرونی ذرائقہ تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس دورے میں سعودی حکام عمران خان کی رہائی کی بات بھی کرنے والے تھے اور سعودی عرب کے شاہی خاندان کا پرنس عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستانی حکام سے پہلے ہی رابطے میں آ چکا تھا پاکستان تحریک انصاف نے شیر افضل مروت کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اس بیان کو شیر افضل مروت کی ذاتی رائے قرار دیا مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا عمران خان نے شیر افضل مروت کے اس بیان پر سخت ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب شیر افضل خان مروت کی جگہ پارٹی کی جانب سے شیخ وقاس اکرم کو بطور شیرمین پی اے سی نمزد کر دیا گیا اور حد تو یہ ہوئی کہ جب اس معاملے پر عمران خان کے پاس شیر افضل مروت بات کرنے کے لیے گئے تو عمران خان نے بھی شیر افضل مروت سے ملاقات کرنے سے صاف انکار کر دیا اور پھر ایک روز عمر ایوب نے میڈیا پر آ کر اعلان کیا کہ عمران خان کے حکم پر شیر افضل مروت کو پارٹی کی کور اور سیاسی کمیٹیوں سے نکال دیا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے شیر افضل مروت کے بھائی خالد لطیف مروت جو رکنے صوبائی اسمبلی بھی ہیں ان کو بھی وزیراعلا کے معاون خصوصی کے عہدے سے بھی ہٹایا جا چکا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ شیر افضل مروت کو ایک باعزت ایکزٹ دینے کا اشارہ تھا ان کی رکنیت معتل نہیں کی گئی تھی اور پھر اگلے ہی روز انہوں نے خود ہی پٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ناظرین شیر افضل مروت شاید اب ان تمام تر معاملات کا حساب کر رہے ہوں گے کہ اس ایک سال میں عمران خان کی خاطر لوگوں کو گالیاں دے کر لڑائیاں کر کے ان کو کیا حاصل ہوا آخر ایک سال میں اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اور عزت گوانے سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہوا جبکہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کیریئر کا اختتام کر چکے ہیں امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں